رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اور کہا کہ اے میرے صحابی فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا ان قتلتا او غرقتا چاہے تجھے کار دیا جائے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے تو فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا ہم سبحان اللہ ایک اسائیمنٹ کی وجہ سے یا ایک پیپر کی وجہ سے یا کسی بھی اس میں نے تو بھائیں بڑی چیزیں بتا رہا ہوں سامٹائم یہ ایٹس بکوز ویڈسائپ 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 جیسے یہ یوڈسائپ کی ویڈیو ختم ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کیا میں نے کہا ہے اگر تو یہ جلا دیا جا رہا ہوں اگر تو یہ قتل کر دیا جائے تب ہی تو فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا تو المداظمات غلی الفرائز میں کچھ اور سمت آتا ہوں عبداللہ بن نبی مقتوم رضی اللہ عنہ یہ کون سے صحابی تھے کیونکہ نبی نہ تھے اور جن کی ہی وجہ سے اللہ کی نبی کو اللہ تعالی نے ڈھانٹا بھی سئی عواص وطول اللہ انجاہو العمہ ٹھیک ہے تو یہ صحابی رسول اللہ کی نبی کے پاس آئے اور اپنے تین عذر پیش کے صحیح مسلم کی روایت میں تین عذر آتے ہیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اندھا ہوں میرے اور میرے گھر کے مسجد میں بہت فاصل ہے بہت دور ہے اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں لگے میں کہا ہلت اسمہ ندع کیا تم آزان کی آواز سنتے ہو اس نے کہا نام یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ میں کہا پھر مسجد میں آکے نماز پڑھنے ہی پڑھے گی وہ چوتھا عذر لے کے آئے پھر اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے اور میرے گھر کے بیش میں درخت ہیں جھاڑیاں ہیں میں اندھا ہوں مجھ سے چلا نہیں جاتا تو یہ اس میں لگ کے میں گر جاؤں گا اپنے آپ کو رقصان پہنچا دوں گا کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن میرے سوال کیا کہ ہلت اسمہ ندع کیا تمہیں گھر میں آزان کی آواز پہنچتی ہے جی یا رسول اللہ جھوٹ تو بولتے نہیں تھے وہ کیونکہ لیکن کبھی انہوں نے جھوٹ بولنا سکھایا نہیں تھا تو انہیں کہا جی یا رسول اللہ انہیں کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنے پڑھے گی تمہارے لئے اس میں اجازت نہیں ہے پانچ فاظر لے کے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے اور میرے گھر کے بیش میں کیونکہ مدینہ میں اس میں جانور اور درندے ہوتے تھے بھیڑی ہوتے تھے فاصلہ ہے تو اس میں جانور ہوتے ہیں میں آ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آتا تو کوئی مجھے جانور اپنا شکار نہ بنا لے اپنا کھانا نہ بنا لے کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو انہیں کہا نہیں اگر آزان آکے آواز آتی ہے تو چھٹا حضر لے کے آگے اور کہا یا رسول اللہ انہی کما تورانی میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ مجھے دیکھتے ہیں مطلب میں کتہ کمزور ہو چکا ہوں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں میرے موں پہ رنگلز پڑھ چکے ہیں کیا میری لئے اجازت ہے کہ میں مجھے دیکھتے ہیں نماز نہ پڑھوں گھر میں پڑھوں لیکن میں نے کہا کہ کیا تمہیں آواز آتی ہے ہی اللہ صلاح کی اور ہی اللہ الفلاح کی کہا جیسے اللہ نماز تو آتی ہے انہیں کہا کہ پھر تمہاں لئے نماز ہے تو مجھے دیکھتے ہیں اور سبحان اللہ ہم لوگ کانٹا چپ جائے تو مجھے دیکھتے ہیں کتنا چھوڑا آج گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں چھینک آ جائے تو آج تبیہ تھوڑی سی خراب بگ رہی آج مجھے دین جاتے ہیں مجھے اب یہ بتا ہے کہ چھے عذر چھے عذر نابینہ ہیں گھر مسجد سے بہت دور ہے کوئی لانے والا نہیں ہے بیچ میں درخت اور جھاڑیاں ہیں جانور ہیں بیڑی ہیں جو کھانے والے اور خود اتنے کمزور کہ ہڑییں کمزور ہو چکی ہیں یہ چھے عذر کہ پھر بھی ان کو اللہ کے نبی نے جو رحمت العالمین ہے اجازت نہیں دی کیونکہ نماز کا معاملہ بہت سنگین ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ کون سا ایسا عذر ساتھوہ عذر اللہ کو قیامت کے ہاں پیش کریں گے کہ اللہ ہم مسجد کیوں نہیں چاہتے تھے فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا بڑا ضروری ہے